توہے سلمان پورٹ منرو سمیت دیگر علاقوں میں توفانی بارش نے تباہی مچا دی رونگن راکی مومی ٹھاون میں برساتی نالے بہکے قبائلی علاقوں کے راستے منکتا دیوارے گرنے سے پانی گھروں میں داخل شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا جنوبی پنجاب میں عبر رحمت بنیز احمد بارش نے انتظامیاں کا پول کھول دیا ملتان رحیم یار خان ڈیرہ غازی خان سمیت دیگر علاقے پانی میں ڈوب گئے نشبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے زمینی راستے منکتا عام درف میں شدید مشکلات کا سامنا شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے متعلق ادار منظر عام سے غائب محکمہ موسمیات نے تین دن مزید بارش کی پیش گوئی کر دی شہری اوریا میں سب سے زیادہ بارش چونگی نمبر نو میں چون ملی میٹر ریکار سمیش آباد تین تالیس شجاہ آباد روڈ پر تین تالیس میلی میٹر بارش ریکار کی گئی ریسکیو کا شہریوں کو امرجنسی کی صورت میں ون ون ٹو ٹو ہیلپ لائن تر رابطہ کرنے کا حکم عیدے قربان کی عامل سبزیوں کی قیمتیں بڑھنے لگیں وہاورپور سبزی منڈی میں ٹاماٹر پیاز ہری مرچ ادرک کے ریٹس میں اضافہ ہو گیا مہنگائی سے پریشان شہریوں کا علاہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ صبح ہلکہ دو سو بیاسی لئیہ میں زمنی الیکشن مرکزی نائف صدر مسلم لیگ نوم تیرہ جرائی کو چوک آزم کا دورہ کریں گی مریم نواز خرشی سٹیڈیم میں سیاسی شو کریں گی سابق وزیرہ دعیم جانا مشہود نے جلسہ گاہ میں انتظامات کا جائزہ لیا پنزاب اسمبلی کا غیرہنی وجلاس منتخف خواتین کی تین اور اقلیتوں کی دو مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے عراقین نے حلف اٹھا لیا سپیکر پرویز الہی نے پانس مخصوص نشستوں پر عراقین سے حلف لیا مخصوص نشستوں پر بطول زین سائرہ رزا اور فوزی آباس نے حلف اٹھایا کسانوں کو ریلیف دینے کا پلان پنزاب حکومت کا بڑا اقدام کسانوں کو فیکس دو لاکھ روپے دینے کا پلان تیار صوبے میں کسان حسحال کے نام سے پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کسانوں کو بلا سود کرزے دیے جائیں گے پنجاب حکومت بارس سے نقصان کا آزالہ بھی کرے گی بہاوٹ بورڈ ڈویجن میں 144 منصوبوں پر کامجاری منصوبوں کے لیے فنڈز مختص 21 ترقیاتی منصوبے مکمل 114 زیر تکمیل سیکیٹری کمیونکیشن اینورس جنوبی پنجاب الطاف بلوچ کی زیر صدارت اجلاس جاری میگا پروڈیکٹ سمیں دیگر کا جائزہ لیا گیا